جب ہم دیکھتے ہیں کہ موڈی صاحب کا جو دورہ ہے وہ ڈیفرنٹ اسی دے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ان کو بلایا جائے اور انہوں نے کوشش کی کو وزٹ کرے حالانکہ نورملی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ آف یو ایس ہوتے ہیں وہ اس کنٹری کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس وقت امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جی پرائم منسٹر آف انڈیا ہمارے پاس آئے ہیں تین دن ہمارے سٹیٹ گیسٹ رہے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹس پہ جسے کہتے ہیں کہ سائن کیا ہے اور بہت ساری چیزیں اب مزید آگے بڑھنے والی ہیں تھوڑا سا اس دورے کے حوالے سے آپ کا ٹیک چاہوں گا پھر آئیں گے کہ پاکستان نے کیا غلطیاں کی کہ پاکستان آج ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے لیے فرائم منسٹر صاحب نے فرانس میں بھی وہ میڈم سے ملاقات کیا ہے میں پیور ان کو کہا کہ پلیز آپ یہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر جو ہے اس کو ریلیس کر دیں لیکن اس کے بدلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو گلوول پارٹنرشپ ہے تین ارب ڈالر تو شاید سب سے چھوٹا پروجیکٹ ہے وہاں پر اس دورے کے دوران تو کیا ہو کہ آ رہا ہے کہ مدب ایک تو اور تھوڑا سا پھر پاکستانی میڈیا کی امپورٹنس دینا اس دورے کو یا نہ دینا اس پہ پھر آپ کا ٹیک چاہوں گے لیکن سب سے پہلے اس دورے کے حوالے جی بلکل بہت ایک امپورٹن وزٹ ہے یہ انڈین پرائی منسٹر موڈی جی کا اور سب کی نظریں اس طرف لگی ہوئی تھی ان کے جانے سے پہلے ہی کافی بات چیت ہو رہی تھی لیکن آف کورس پاکستانی میڈیا پہ نہیں جہاں ہونی چاہیے تھی ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے ڈان کے علاوہ ڈان نے اس کو بڑا پوزیٹیو ریپورٹ کی ہے نیوز پیپرز کی بات ہو رہا ہے میں ٹی وی چینلز کی بات کر رہی ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ کوئی خاص اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی حالکہ فل کوریج دینی چاہیے تھی اور ایک بہت بڑا ایونٹ جو تھا وہ چل رہا تھا اور اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کا اس قسم کا بیویئر کے بات ہی نہیں کر رہے ایسا لگ رہا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہمارے ہیں تو وہی پرانے گانے جو تھے وہی چل رہے تھے اور کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں تھی جس کو کہ آپ نیوز کہتے ہیں نیوز کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا کی نیوز دیں گے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کو برا لگ رہا ہے یا آپ کے ان سے اچھے ٹرمز ہیں یا نہیں ہیں نیوز دینا جو ہے وہ میڈیا کا کام ہے لیکن یہاں ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ کس طرح سے باؤنڈ کر دیے گئے ہیں کس طریقے سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نیوز بھی نہیں بتا سکتے ہیں ہمارے یا تو وہی ایک وہ چل رہا تھا کہ عمران خان نے یہ کر دیا اور فلانے نے وہ کر دیا اور نواز شریف نے یہ کر دیا اور بلاول گھٹو نے وہ کر دیا اور یہی نیوز ہمارے ہی جو تھی وہ چلتی جا رہی تھی اور کوئی ڈنگ کی خبر جو کہ بہت بار ہمارے جو ہمارے ساتھ میں کئی بار کہ چکے سادی تار صاحب بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے اس پورے ایونٹ کو دیکھنا چاہیے اور پولیٹیشنز کو بھی تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں لیکن فرابلم یہ ہے کہ ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ اور بات ہے کہ یار اب انڈیا سے سیکھنا تو پھر مطلب ناک نہیں کرتی اس سے آپ اگری ہو سکتے ہیں ناک کرنا کرتی ہوں تارٹ صاحب بھی نہیں کرتے ہوں گے لیکن ناک تو پھر کٹتی ہے نا مگر ناک ان کے پاس بچ گئی ہے کیا جو کٹنے کی وہ تو رگڑنے سے بھی ختم ہوئی ہوگی لیکن جو تونڈ سی بچی ہے نا وہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن ساتھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہرحال اس سے انڈیا کو یا امریکہ کو تو کوئی فرق پڑا نہیں ہے بھی اچھے تھے اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کافی بہتر طریقے سے بہت زبدست طریقے سے جو ہے مہدی جی کو ویلکم کیا گیا ہے اس کے بعد جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی پھر ان کا ایڈرس کیا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کانگریس میں اور کئی طرح کے ایونٹس جو تھے سب سے پہلے یوگا سے سٹارٹ لیا تھا جو کہ میں بھی آج کل یوگا کرنے کے کوششیں کر رہی ہوں اور میں نے وہ ساری چیزیں خرید لیا جس میں جس سے یوگا کیا جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے میں ڈیلی کرتی ہوں لیکن کئی آواز نہیں لگاتی افکورس ایک گھنٹہ ہی نکال پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جس فیلڈ میں ہیں ہم اگر دو گھنٹے کے لیے اپنی نظریں اٹھا لیتے ہیں نیوز تو کئی نیوز جو آگے چلی جاتی ہیں اور ایک بہت ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے بس بیڑ کے بات ہی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بڑی تف لائف ہے اور بڑی مشکل لائف ہے کہ جس طریقے سے ہم نیوز کے لوگ جہاں وہ کام کر رہے ہوتے تیری میں وہاں سے موڈی جی نے سٹارٹ لیا اور سب سے پہلے ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ یوگا کر رہے تھے اور بہت اچھا لگا بعد میں ظاہر ہے کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ٹیررزم پہ بات ہوگی وہ بلکل وہ ورڈ استعمال کیے گئے آج بڑڈر ٹیررزم پہ بھی بات کی گئی اور اس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے تھا اس میں کوئی حیرت نہیں ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بات کی جائے گی لیکن بات ساری یہ کہ اور زیادہ نزدیکیاں نظر آئیں امریکہ میں اور ظاہر ہے کہ انڈیا میں لیکن دونوں جگہ الیکشنز الیکشنز تو خیر ہماری ہمیں ہیں لیکن ابھی کیونکہ ان دو کی بات ہو رہی ہے ان دونوں جگہ پہ الیکشنز ہیں اور اس کو لے کر میرا خیال ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ وزٹ ہے ناریدن موتی جی کا اور جس میں وہ کافی کامیاب نظر آئی لیکن ایک چیز خاص جو انہوں نے گفٹ کی ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یا ان کی ویسس کو پرس لیڈی کو اور وہ ایک ڈائیمنڈ اور وہ ڈائیمنڈ سا ان کے یقیناً بشرا بی بی کے موں میں پانی آگیا ہوگا اور وہ سوڑ رہی ہوں گی اور جو کیارٹ وہ مانگتی رہتی گی مجھے تو آپ جانتے ہیں مجھے تو بالکل بھی وہ جو ہے تمیز بھی نہیں ہے مجھے تو ڈائیمنڈ کی لینا تو دور کی بات تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے ان کا کیا لیکن یہ کہ بہرحال وہ سنے کہ اس سے کہیں زیادہ expensive کہیں زیادہ مہنگا اور بڑا ڈائیمنڈ جو ہے وہ مودی جی نے پریزنٹ کیا ہے پتہ نہیں سیون کیارٹ کا کچھ میں نے پڑھا تھا ایک سٹوری میں پڑھ رہا تھا تو پتہ نہیں اور میں تو نہیں آئیڈیا کی کتنے کیارٹ کا کیا ہوتا یہ تو فراغوگی اور بشرا بی بی اور ان کو پتہ ہوگا یا پھر مودی جی نے دیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا اور اسی طرح سے کئی طرح کی گفٹ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ مودی جی کو دیئے ہیں جو کل مجھے سازی تار سا بتا رہے تھے کہ ان میں کوڈاک کیمرہ بھی ہے جو انہوں نے کہا شاید وہ جو امریکن پریزیڈنٹ جو وائڈن نے شاید اپنے بچپن کا کیمرہ اٹھا کے مودی جی کو دے دیا جسے وہ خود پکچرز بناتے اور کوچھ اسی قسم کی چیزیں جو مودی جی کو دے دی ہیں تو وہ بارل نہیں نہیں ایک چیز مجھے لگی یہاں پہ آرزو ایک چیز ہے اس وقت ایسے لگ رہا ہے نا کہ کسی زمانے میں امریکن پریزیڈنٹ کسی کنٹری کا دورہ کرتے تھے تو بڑی واہ واہ ہوتی تھی ابھی انڈین پرائم منسٹر نے دورہ کیا ہے تو اس کی واہ واہ ہو رہی اور جو بائیڈن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب مودی جی کی کیا خاطر مدارت کرے نا اور مودی جی نے ان کو ایسی چیز دے دی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ کچھ بھی دے دے یا نہ دے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیمرہ دے یا نہ دے کوئی پین دے یا نہ دے ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت یہ یہاں پر اور ہم یہاں پر ہیں تو یہ ایک شاید ایسا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو بھی گفت ملے گا چاہے وہ مہنگا ہو یا سستا ہو یا کسی بھی طرح کا ہو وہ تو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ انڈین فرائم منسٹر نے وہ عمران خان کی طرح گھر تو لے جانا نہیں ہے یہ عمران خان کیوں ہمارے تو سبھی گھر لے جاتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب میں بڑے مچھو رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب بھی جو نیکلس لے گئے تھے یوسف رضا گلانی صاحب وہ بھی سبھی کو پتا ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ مودی جی کو کبھی بھی لے جانا تو ان کو تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آدمی تو جب سے سی ایم سے لے کے اور ابھی پی ایم تک آ کے وہ کہتا ہے مجھے تو بتا نہیں کہتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں لگا لوں کلپ بڑی بڑے بڑا فہمس تھا میں نے شاید ٹوٹر پہ بھی لگا تھا پاکستان میں بھی لوگ ایک دوسرے کو شیر کر رہے تھے ایک دو تین ماہ پہلے جب یہ تو شخانے کی کہانی بہت گرم تھی کہتے میرا بھی دل کرتے لیکن میں کہتے بھیج دیتا ہوں پھر اور آکشن کروا دیتا اوپن لی مطلب بھیج دینے کا یہ مطلب نہیں جس طرح گھڑی خان صاحب نے بھیجی تھی اس طرح نہیں بھیجتے اور کہتے کہ اس کو فیمیل ایڈوکیشن کے لیے دے دوں اچھا عرض ایک تو گلوبل پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں کے درمیان گلوبل پارٹنرشپ ہے کسی زمانے میں ہم نون نیٹو علائی ہوا کرتے تھے پاکستان کیا ہم نے غلطیا کی جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں یہ دن دیکھنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انڈیا وہاں پر ہے یہ نہیں یعنی جو تعلق ہمارا خراب ہو گیا امریکہ کے مطلب یورپ سے بھی تعلقات ہیں انڈیا سے اپنے لیول کے تعلقات ہیں چلیں چین اور رشیہ کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے لیکن توڑا بہت آنا جانا بھی ہے کیا ہم نے ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچے ہوئے کہ ناک رگڑ بھی رہے ہیں اور اس سے بھی کام نہیں بن پا رہا دیکھیں سیدھی بات ہے کوئی کب تک آپ کو پیسے دیتا رہے گا بغیر اس کے کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ظاہر ہے ریٹرن میں بھی تو کچھ چاہیے نا صرف انٹرس لے لینا ہے اتنا تو انہیں کام کی آرزو کیا ہوگی آپ کو آپ مزید ضرورت دیں نا جو کام ہم کرتے رہے ہیں جو ڈبل پولیسیز ہم چلاتے رہے ہیں ڈبل گیم ہم کلتے رہے ہیں نہیں اتنے بندے ہم نے مروا دیئے اور کیا چاہتی ہیں آپ مطلب بندے مروا دیئے افغانستان میں پچاس سال جنگ کروا دی تو مطلب اتنے کام تو ہم نے ان کے کیا ہے پھر بھی یار مطلب ان کو ہم پسند نہیں آیا تو بس ہو گئے نا وہ کام جو ہم نے کیے تھے اس کام کے ہمیں پیمنٹ ہو گئی اب مزید ان کو وہ کام نہیں چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہمیں پھر انسان کے بچوں کی طرح جیسے باقی کنٹریز کرتی ہیں وہی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی ٹریڈ اوپن کیجئے آپ اپنے فیکٹریز اوپن کیجئے آپ کام کیجئے کہ ایسا تو نہیں یہ کہ پاکستان میں پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بہت سے ہمارے انڈین دوستیں جو کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی شگر ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس طرح کی وائز بہت اچھی ہے اور وہ لوگ بھی اکثر استعمال کرتے ہیں جو بھارتی پاکستان یعنی بھارت سے باہر رہتے ہیں وہ بھی تعریفیں کرتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے تھے لیکن انفورچنٹیٹلی اب ہم نے وہ زمین بھی نہیں چھوڑی ہے جہاں پر ہم کوئی فصل لگائیں ہم نے ایک طرح سے آدھے سے زیادہ پاکستان عملی کریاس کو دے دیا اور جو بج گیا اس پر ہم نے ڈی اچے بنا آ دیا تو اب فصل کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ زمین ہی نہیں ہے اور اب پاکستان میں جو بے ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ ہے یہی کہ پراپٹی کی لیندین چل رہی ہوتی ہے جی پراپٹی کھرید لیں پراپٹی بھیج لیں لیکن کھائیں گے کیا اور بزنس کیا کریں گے اس کا پتہ نہیں ابھی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کراچی پورٹ جو ہے وہ یو ای کے حوالے کر دیا گیا تو اب پاکستان اس لیول پر آ گیا ہے پہلے بھی تھا خیر کے چائنہ کو کئی جگہیں دے دی گئی تھی اب باقی کنٹریز کو بھی دے رہے ہیں لیکن ایسا کب تک چلے گا یہ کوئی نہیں سوچ رہا جو ڈویل نیشنل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر کے بھاگ جائیں گے تو ان کے بھاگنے کے لیے کوئی رستہ نہیں رہ گیا کیونکہ باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کافی حد تک اب ایکٹیو ہو چکے ہیں ان کو اب باگنے کی جگہ نہیں ملے گی اچھا ایک چیز آپ نے کہی ابھی مطلب آپ نے کہا کہ اکانومی کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے بھی جو کمیٹی ایک بنائی گئی ہے جنرل صاحب کو اس میں ڈالا گیا سید آسیم منیر صاحب کو ان کے ساتھ دو اور بندے ہوں گے جو ایک سیکٹری لیول کا ہوگا اور ویسے تو میں کہتا ہوں کہ منسٹر لیول کے ہونے چاہیے تھے بندے ان کے مطلب خامقہ کہ وہ بیچارے اتنی محنت بھی کریں آپ کے لیے مطلب کبھی چین جائیں کبھی دوبائی جائیں کبھی وہ سعودیرے بھی آ جائیں ایم بی ایس سے اور پھر آپ اس کو منسٹر لیول کا وہ مطلب سیڈ بھی نہیں دیتے سیکٹری تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا تو ایک تو یہ چیز ہے کہ محنت تو وہ کر رہے ہیں اب انہوں نے اناؤنس کر لیا کہ سر باقاعدہ اس کیابنٹ کے ساتھ ان کا ہوگا سید صاحب کا شاہ صاحب قبل کے سوری میں کہوں گا شاہ صاحب ہوں گے اس کومیٹی میں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اکانومی کو بڑا اچھا کر لیں گے یہ بلکہ آپ اور میرے میوچول فرنڈ وسیم عبازی صاحب ایک ٹی وی شوہ میں بیٹھے ہوئے تھے کل میں نے رات کو ان کو لکھا بھی تھا تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ چلو یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو حلانکہ میں نے کہا یہ تو شکر الحمدللہ سے تینتیس سال انہوں نے ہماری حکومت چلائی ہے ڈائریکٹلی سیونٹی فائیو لیر سے انڈائریکٹلی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہرڈلز ہوں کام کرنے میں اب انہوں نے ہٹا دی تو آپ لوگ مطلب ابھی بھی اپریشیئٹ نہیں کرتے تو کب کریں گے وہ کوشش تو وہ کر رہے ہیں آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اچھا فارمنگ کیلوم کو زمین پنجاب حکومت نے دے دی کتنی تھی پینتالیس ہزارے کر کچھ بھی اتنی نہیں ہوتی ہے وہ دالت نے کہا کہ یہ تو آپ لے نہیں سکتے آپ جو ہے وہ فارمنگ توڑی کریں گا آپ کا کام فارمنگ کرنا توڑی ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنا اگائیں گے اپنا کائیں گے تو آپ ایک تو ان کو کام نہیں کرنے دیتے پھر دوسرا پھر ان سے گلے شکفے بھی رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کوئی ایکانومی نہیں اچھی ہوتی اب انہوں نے ڈائریکٹ کر لیا کہ چلو پنٹاگان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ بات ہوگی ریات کے ساتھ بھی ہوگی ابودابی کے ساتھ بھی ہوگی ہو سکتے ہیں نیو ڈیلی کے ساتھ بھی ہو جائے شاہ صاحب کی بات بلکل ہو جانی چاہیے بیسے تو خیر یہ لوگ ہر چیز میں جب انوالف ہیں یہ سب ہی کو معلوم ہے اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور ابھی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے تھے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے اور وہاں پر بھی آرمی چیف نے یہی کہا ہے کہ اکانومی کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے ہر طرح سے ساتھ کریں گے تو بلکل کرنا چاہیے یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کیونکہ جب سب لوگ نے مل کر بینڈ بجائی ہے پاکستان کی تو جس میں ہماری ایجنسیز بھی شامل ہیں ہماری فوج بھی شامل ہیں ہمارے پلیٹیشنز بھی شامل ہیں بیورو کریٹس بھی شامل ہیں تو ڈیفینٹلی صحیح کرنے میں بھی ہر ایک کو اپنا رول صحافی اور ججس کو بھی شامل کر لیں صحافی اور ججس بھی شامل ہیں سب ہیں میڈیا بھی ہر کوئی ہے ملکل نہیں نہیں جنرلس بھی ہیں ملکل اور یہ جو جنرلسٹ ہوتے ہیں ہمارے جو آپ کو اکثر لگتا ہے کوئی لگتا ہے اس پارٹی کا کوئی لگتا ہے اس پارٹی کا یہ بھی ایک طرح سے ڈامیج کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل یہ سب لوگ شامل ہیں اور سب کو ہی مل کے کام کرنا چاہیے لیکن problem یہ کہ یہ لگت باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ کوئی policy بناتے ہیں نہ کوئی اپنا دماغ تھنڈا رکھتے ہیں نہ کوئی tolerance لاتے ہیں کہ جس سے کہ دوسری country جو ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو ان کے نخرے ہوتے ہیں تری سیونٹی لاو تو بات ہوگی ملکہ وہ تم سے پوچھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ تری سیونٹی لا رہے ہیں کہ لے جا رہے ہیں ایک ایک آپ اپنی position کو بھی دیکھ سمجھنا چاہیے نا کہ آپ کے position پر ہیں آپ اس position میں نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنا گھر تو سیدھا کر لیں اپنے ہاں تو آپ کہیں گے کہ جی ہولی نہیں منائی جا سکتی ہے بلکل اور ان کیا آپ کہیں گے جی نہیں اس سے کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے اس سے بہت آپ تو خود اسلامباد میں ہیں مطلب ہولی کی وجہ سے تو economy بیٹھ گئی مطلب ہمیں کوئی 150 ڈالر کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہولی بنانے سے ہوا ہے نا اور کس سے ہوا ہے ہم یہ جو ویسے گلیوں میں لوگوں کو مارتے ہیں یہ یہ سارا کچھ ہولی کی وجہ سے تو ہے economy آپ کی بیٹی وی ہے security کی problems ہیں education اچھی نہیں ہے research and development نہیں ہے health facilities نہیں ہے infrastructure میں problems ہیں آپ اگر اس کو میں میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ مطلب اس بات کو admit ہی نہیں کر رہے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہولی کی وجہ سے ہوا ہے نا اور وہ بھی وہ والی جو اس سال قاجازم یونسٹری میں منائی گئی تو اس نے بڑا نقصان دیا ہماری اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ہمارا mindset کس طرح کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے notification واپس لیا شور مچانے پہ لوگوں کے notification واپس ہوا میں نے بھی تھوڑی بہت آواز اٹھائی کی جاستر صاحبہ کے باپ کا یہ ملک تھا کی یہ notification جاری کر رہی تھی fake degrees fake researches کے اوپر ایچیسی اپنا کام مجھے دکھا دے تو میں جا کے نا مطلب روز دفتر کے سامنے ان کو سب کو salute ماروں گا جو وہاں پہ بیٹھیں گے نہیں بلکل ایسی باتیں لیکن خیر ان کے notification واپس لینے سے وہ جو damages ہوئے وہ تو نہیں ٹھیک ہوں گے مگر یہ ضرور ہے کہ وہ بھی آپ جیسے لوگوں نے میرے جیسے لوگوں نے ضلیل کیا تو تب لیا ہے انہوں نے ابھی جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی بات کرتے ہیں minority کی تبھی ہم نے سنایا کہ انڈیا نے کہا آپ اید نہیں منا سکتے اید جوڑی بکرہ ہی نہیں منا سکتے جو کہ ان کیا ایک طرح سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو کبھی منا نہیں کیا اور یہ جو ہے یہ کہنے جی ہو لی نہیں منا سکتے قرآن پاک کی تلاوت سورے رحمان کی ہوئی نئے پارلیمنٹ ویلڈنگ میں تو ہمارا کون سا چینل ہے جس نے وہ کلپ نہ دکھایا پاکستان کا مجھے وہ چینل دکھا دے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کی جنہوں نے وہ سوشل میڈیا کا کوئی فلیٹ فارم آپ نے دیکھا جس میں مودی جی احترام سے بیٹھے ہوئے اور وہ قرآن پاک سورے رحمان کی تلاوت سنے اس کو تو ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ ہولی منانے سے ہماری آئیڈنٹیٹی کو اور پاکستان کی پتہ نہیں کس کس جس چیز سے نقصان ہوتے ہیں اس کو تو اب میں دوبارہ سے میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا وہ بات ہے کہ ہم نے ہم کیا کچھ نہیں کرتے کسی چیز کو نہیں چھوڑتے کسی چیز کو نہیں چھوڑتے اور پھر کہتے ہیں ہماری آئیڈنٹیٹی یہ تو ہماری کون سی آئیڈنٹیٹی آپ کی حسن نصار صاحب والی بات ہے کہ آخر ہی جات تو آپ لوگ کی چار پائی ہے اور شلوار میں ناڑا کیسے ڈالیں گے یہ طریقے آپ بتاتے ہیں یا پھر اگر ہم یاد کریں تاریخ فتی صاحب کو تو تاریخ فتی صاحب جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہے اپنی جو ان کی مدر ٹنگ ہے وہ نہیں بولتے اپنی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی کرائسز ہے اس کے اندر اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں جب شو کرنے جاتی ہوں اور آہ مجھے تاریخ صاحب بڑے یاد آتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ اگر یہاں پہ تاریخ فتی صاحب ہوتے تو وہ کیا کہتے اور اکثر ان کی کہیں بھی باتیں مجھے یاد آتی ہیں جو میں اپنے شوز میں آہ بھی کرتی ہوں ریپیٹ بھی کرتی ہوں اور مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فخر آہ تاریخ فتی صاحب جیسے لوگ جو ہماری آنکھیں کھلنے کی کوشش کرتے رہے بچارے آخری سانس تک کوشش کرتے رہے کہ پاکستان سنبھل جائے ان کے لیے یہ کہا گیا جی کوئی پاکستان سے جیسے انہیں کوئی جھڑتی یا پاکستان کا وہ برا سوچتے تھے حالانکہ وہ بیچارے تو ٹھیک ہو جانے کی بات کرتے تھے کہ تم لوگ صدر جاؤ تم لوگ پچھتر سال ہو گئے اور تم لوگ انسان کے بچے بن جاؤ انسان کے بچے نہیں بن رہے یہ کہتے کہتے وہ بیچارے چلے گئے آہ آم شور کہ تاریخ صاحب کہیں نہ کہیں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ گھولی بنانے سے بنا کر رہے تھے اور کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے کیا مائنڈ سیٹ ہیں اور افسوس ہوتا ہے بہت لیکن کوئی علاج نہیں ہے اس بات کا یہ ان کا کوئی علاج نہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا نہیں مسئلہ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم لوگ مسئیبت یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے بہرحال ٹھیک ہے لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا اور پھر وہ ویڈیوز چل رہی ہیں تو پوچھے نا آپ ویسے تو مجھے پی ٹی آئی کا میں بڑا سخت کرٹک رہا ہوں عمران خان کا میں سخت کرٹک رہا ہوں لیکن اگر وہاں پہ غلط ہوتا ہے تو اس کو میں آج بھی کرتا ہوں اور وہ آج کل پی ٹی آئے والے مجھے کہتے کہ جی آپ تو آپ بڑے عمران خان کی پارٹی جوائن کر لی میں کہا نہیں آپ باقی باگ گئے لیکن جہاں پہ حق بات ہوگی وہ کرنی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ رائٹ ہے یہ ہومن رائٹس کے خلاف ہے تو اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے کیوں نہیں کرتے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آجاؤ اور ان کو ذرا سبق سکھا ہو یعنی انہیں تمہارے باپ کے ساتھ یہ کر دیا علانکہ مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ اس کنٹری کے یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک طریقہ لیکن قانون اگر ہے تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے نا پھر کسی غریب مردان کے عدنان کو پکڑ کے آپ نے غائب کیا ہوا ہے کوئی اتا پتا اس کا نہیں ہے کیونکہ ایک عام لڑکا ہے ٹھیک ہے آپ کے آپ نے لاہور کے شرجیل کو اٹھایا ہوا ہے کیونکہ ایک کام آدمی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹرائل کہتے کہ وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا سر آپ بالکل کریں آپ ان کو سزائی بھی دے جو غلطی پر ہیں لیکن پھر سب کے لیے قانون ہو نا جو جو اسلام آباد میں بیٹھ کے دمکیاں دیتے ہیں پھر آپ ان کو پھر پیچھے آٹ جاتے ہیں آپ پھر میں کیسے کہوں اس کا مطلب ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں جو طاقتور ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ طاقتور ہے واقعی طاقتور ہے اس میں میں کوئی مجھے نہیں ملکل آپ ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہونا چاہے لیکن انفورچنیٹلی یہاں پہ ایک پاکستانی دو پاکستان چلتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے کچھ اور رولز ہیں اور جو بیچارے غریب ہیں وہ تو اگر موٹر بائک پہ ہلمٹ بھی نہیں پہنے گے تو ان کو بھی پکڑ کے پولیس بند کر دیتی ہے تو یہ چیز تو بہت کومن ہے پاکستان میں ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اچھا ایک چیز موڈی جی کے اس کے حوالے سے موڈی جی کے وزٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات اس لیے بھی بہت زیادہ بڑھیں کیونکہ دونوں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں حالانکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی وہاں پہ ویک ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے جو بھی کہیں وہ ایک الگ سکول آف توٹ ہے اس کا کوئی میں اس پہ بات نہیں کرنی ابھی لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ڈکٹیٹرز بات کرتے تھے امریکہ سے اور وہ وقتی جو انٹرسٹ ہوتا تھا وہ لیتے تھے اب موڈی صاحب وہ دوسرے ان سے پہلے جو 2009 میں جنہوں نے کانگریس سے خطاب کیا تھا سنگ صاحب منوان سنگ صاحب وہ وہ بہرحال ڈیموکریٹک لوگ تھے پرابر ایلیکٹڈ ہو کے آئے تھے تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے جی دیکھیں جو لوگ یہ بات کرتے نا کہ بھارت میں ڈیموکریسی جو کمزور ہو یہ تو میرے کہا لے ڈیموکریسی کمزور ہونے کی جو نشانی ہے وہ تو وہ ہے جو پاکستان میں نظر آتی ہے کہ آپ کیا پہلے تو ڈکٹیٹرشپ رہی اور جب ڈکٹیٹرشپ نہیں رہی اس کے بعد بھی آپ کی ہر ادارے کو آپ کے میڈیا کو آپ کی فورن پولیسی کو آپ کی اکانومی ہر چیز میں فوج جو ہے وہ شامل ہے جنسیز جو ہیں وہ چلاتی ہیں آپ کو آپ کو یا آپ کے پوری کنٹری کو تو اگر پرائیم منسٹر نے کہیں بات کرنے جانا ہو کسی سے فنڈ مانگنے جانا ہو یا ہیلپ مانگنے جانا ہو وہاں پر بھی لوگ آرمی چیف پہلے بھی عمران خان لے کے گھوما کرتے تھے باجبہ صاحب کو اور ابھی بھی وہی حال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی سنتا نہیں ہے اور آرمی چیف صحیح بات کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ کوئی کمپیارزن بنتا نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کیونکہ ہم بارہ سے کمپیار کیوں کرتے ہیں ایک وہ کنٹری ہے جہاں پہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ رہتی ہے چاہے کسی کی بھی رہے لیکن ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہتی ہے اور وہ اپنا وقت پورا کرتی ہے اپنا وقت پورا کرتی ہے اور ان کی فوج یا ان کی ایجنسیز ان کے کام میں دخل نہیں دیتی اور ایک وہ کنٹری ہے جس کو چلائی فوج رہی ہے تو اس کا کہاں پاس میں کچھ میں کمپیارزن نہیں کر رہا میں عرض میں یہ مطلب کہہ رہا ہوں کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک جو پروپر ڈیموکریسی ہے وہاں پر مضبوط ڈیموکریسی ہے وہاں پر ان کا تعلق دیکھ لیں اور ہم جو ڈکٹیٹر شپ کے ساتھ کبھی پردے کے اس طرف اور کبھی پردے کے سامنے اور کبھی پیچھے میں کہا وہ فرق میں بتا رہا ہوں میں کمپیارزن اس کا بالکل نہیں کرتا اور نہ کمپیارزن بنتا ہے ایک آخر میں پرائم منسٹر اور پاکستان شہبہ شریف صاحب نے ایک دورہ دے گیار ہماری مجبوری ہے لیکن کیمران صاحب نے اس کو بڑا مطلب warm welcome کیا ہے بہت اچھا مجھے اس لیے اچھا لگا کیونکہ کسی پرائم منسٹر کا یہ بہت لمبے عرصے کے بعد پیرس کا دورہ تھا آپ کو پتہ ہے دوہزار سترہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ ٹیل پی والے جو کہہ رہے تھے کہ اس کو نکال دو اس کو نکال دو اس کے بعد سے یہ دورہ پہلا دورہ ہے تو چلیں بہرحال کچھ تو مطلب بہتری ہوگی وہ ہمیں پیسے دے دیں پہ رکھ لیں کہ یار چلو دے دیں گے کچھ نہ کچھ کر کے والا بات ہے لیکن بہرحال انہوں نے وہاں ایم بی ایس سے بھی ملاقات کی اور کیمران سے بھی ملاقات کی تھوڑا زب کا ٹیک چاہوں گا ملکل ایسا ہی ہے اور اگر بات ہم کریں شہباز شریف صاحب کی تو شہباز شریف صاحب ایچارے کچھ اچھا بھی کرنے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی عرکت ہو جاتی ہے جس سے لوگ جس نے لگ جاتے ہیں علیہ کے ان کے ان کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ کہ غلط نہیں ہوتی ہے ابھی جیسے آپ نے دیکھا بھارش ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ جو لیڈی آئی تھی امبریلا لیکن ان سے امبریلا لے لیا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھے کہ کسی لیڈی نے ان کے لیے امبریلا نہیں لی لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ بچاری جاتی وہ پوری بھی گئے اس کے اوپر بھی لوگوں نے گھا گیا رجیب آدمی ہے تو وہ بیچارے کچھ بھی کرتے ہیں گڑوڑ ہو جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گارمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام پاکستان کے لیے ہے یا اکانومی کے لیے ہے اس کے اوپر اپنا ساری اٹینشن اپنی اس کی طرف فوکس رکھیں بجا اس کے کہ امران خان کو جیل میں ڈالنا ہے کہ امران خان کا کیا کرنے صبح سے لے کے رات اور صرف ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اکپور اردین امران خان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں اور وہی چلتا رہتا ہے پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے منسٹرز کام کس وقت کرتے ہیں میں تو ان کے لیے اتنا بڑا کام تو کول دیا مولانا صاحب نے اتنا بڑا کام کول دیا ان کے لیے اسلام آباد میں مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے لیکن لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انڈین ٹی وی چینلز دیکھیں یا آپ کسی بھی دنیا کا ٹی وی چینل دیکھیں آپ کو کبھی مہاں کے منسٹرز آپ کو ٹاک شوز میں بیٹھے ہی دکھانے گنٹو 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 کے لیے یعنی صبح یہ لوگ پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں اور شام ہو کے یہ ٹاک شوز میں آجاتے ہیں کبھی چار لوگ بیٹھے ہو تو ان میں سے دو تو یقینار منسٹر ہوتے ہیں اور یا پھر